آج میں آپ کے ساتھ انتہائی زبردست قسم کی ریسپی بھی لے کے آئی ہوں تو یہ میرے ایریے کی طرف کا دیکھ لیں بچے لے کے جا رہے تھے گائے تو میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دی میں نے کہا کتنی زبردست قسم کی گائے ہیں آپ لوگ بھی دیکھیں مزہ کر رہے ہیں اور یہ میں نے اپنے گھر کا بھی ویو آپ کے ساتھ شیئر کر دے کہ دیکھیں ہمارے گھر میں سارے جانور آرام سے بیٹھے ہیں اور گرمیوں کا مزہ لے رہے ہیں ہر قربانی آنے والی ہے تو اس کا ویڈ بھی کر رہے ہیں تو یہ سارے جانور بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو اس آرام سے بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا چلو ان لوگ کی ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ میں بنا رہی ہوں چنے کے پلاو چنے میں نے لے لیے ہیں حاف سے بھی حاف کپ کیونکہ دو بندوں کا بنا رہی ہوں میں آپ لوگ کو زیادہ بنانے تو آپ زیادہ کونٹیٹی کر لیے گا تو چنے میں نے لیے حاف کپ اس کو میں واش کر کے بھگو دوں گی اوہر نائٹ بانے کہ رات کو بھگوں گے سبا میں اس کو بناوں گی تو سبا بناؤں گی تو اچھی طریقی سے بنیں گے اور اچھی طریقے سے گلیں گے اس لیے چینے کو بھگ ہیا جاتا ہے منہ کچھ لوگ کیا کہیں کہ چینے کو بھگو نہیں اسی وقت بنا لوے ککر میں تو ہے ککر میں سے بن جاتا ہے جو بات بھگیے چینے میں آتی ہے وہ اس وقت کے باللے میں نہیں آتی تو آپ لوگ بھگو کے چینے بنائے کر تو وہ زیادہ مزے کی بنتے ہیں اور زیادہ اچھے بھی بنتے ہیں جو اس کا مزہ ہوتے ہیں وہ اس کا نہیں ہوتا ہے جو ککر میں گلالے کتنا بھی آپ ککر میں گلالے اسی وقت ڈال کے تو وہ مزہ اس میں نہیں آتا کیونکہ میں آپ کے ساتھ ٹوکنگ کی ویڈیو شیئر کرتی ہوں تو میں آپ کو ککنگ کی ساری ٹیبز بھی رہتی ہوں اس کے ساتھ ہی ساتھ تو یہ دیکھیں گے میں نے چننے کو پھول گئے تھے میرے اس میں میں نے پانی ایڈ کیا اور میں اس میں نمک ایڈ کروں گے اور اس کو چوڑے پر چڑھا دوں گی جب تک یہ گل جائے ٹھیک ہے جب ہی گل جائے گا تو میں آگے پروسس آپ کو بتاؤں گی اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ بکرائید والے دن اکسل لوگ کا یہ کونسپ ہوتا ہے کہ بکرائید ہے تو ہم صرف ہی صرف گوشی بنائیں گے گوش کی ریسیپی شیئر کریں گے گوشی لوگ کھاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چاول لی ہے چاول بھی میں نے حاف قپی لے لیا تھا اور میں نے اس کو بھگو دیا تھا آدھا گھنٹہ بھگو گی آدھے گھنٹے میں چاول اچھے ہو جائیں گے چاول بھگونے کی خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ چاول کھلے کھلے سے پھر رہتے ہیں اور جھک چاول کے اندر ایک بھو آتی ہے چاول کے اندر بھی ایک اسمیل آتی ہے وہ اسمیل ختم ہو جاتی ہے جب ہم اس چاول کو بھگ ہوتے ہیں اور چاول کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے بھگونے سے تو یہ ساری چیزیں جو ٹپس میں آپ کو دیتی ہیں وہ آپ اس کو ضرور فالو کیا کریں ورنہ کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں کہ چاول نکالا ساف تو ہے اس کو اسی وقت بوائل کر لیا اسی وقت اس کو اس پر ڈال دیا جس بریانی بنا رہے ہیں تو اسی وقت بنا رہے ہیں اس طرح سے وہ اچھے نہیں ہوتے تو اس کو میں بھگو دوں گے آدھے گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے میں نے یہ لیا پودینہ تھوڑا سا پودینہ لیا چار سے پانچ ہری مرچیں لی اس کو میں باری کٹ لوں گی اور میں اس کو باری کٹ لوں گی اور پھر میں بتاتی ہوں آپ کو کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ کونسپٹ ہم لوگ کا یہ ہے کہ بکرائید ہے تو صرف اور صرف ہم نے برگوش کی ریسیپی شیئر کرنی ہے گوش ہی بنانا ہے گوش ہی کھانا ہے ایسا نہیں ہوتا بالکل بھی جو میرے ساتھ کیونکہ میں اپنی بات کروں گی کسی اور کے دو بات کروں گی ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہمیں صبح صبح اٹھنا ہوتا ہے بکرائید والے دن اور ہمارے سامنے ہی غربانی ہوتے کیونکہ ہم لوگ سب کا نام ہوتا ہے اس قربانی میں ہرت تو یہ دیکھیں میں نے لیسن بھی لے لی اور میں نے پودینہ بھی لے لیا ہرمیشہ بھی لے لیا اس کو باری کٹ لی تو ہماری نام ہوتا ہے تو ہمیں غربانی کے پاس جب ہو رہی ہوتا ہے دیکھ کے اس کا خون وغیرہ دیکھ کے اتنا دل بھڑ جاتے کہ بلکل بھی دل نہیں چاہتا اس دن گوش کھانے کا تو اس دن کے لیے آپ لوگ کے لیے بیسٹ ریسپی ہے کہ آپ لوگ اس کو بنائیں اس پلاو کو اور اس پلاو کو یا تو شامی کباب کے ساتھ کھائیں یا اس ٹیم کیا گوش کو اس ٹیم دے کے اس سے بھی کھا لیں اس میں نہ چربی زیادہ کیونکہ پہلے پہلے دن بلکل بھی زیادہ دل نہیں چاہتا گوش کھانے کا ایسی ہلکی پھلکی چیزیں کھانے کا دل چاہتے ہیں میں تو کیا کرتی ہوں سینویچ بنا لیتی ہوں اور میرے گھر کے جتنے بچے بھی ہیں وہ سب سینویچ کھاتے ہیں کیونکہ وہ دل نہیں چاہتا اس دن گوش کھانے کا بلکل بھی یہ دیکھیں میں نے موٹا بوٹا اس کو کوٹ لیا میں کوٹتی ہوں ہری مرچوں اور لیسن اور ہری مرچوں کو ہمیشہ ہی آدکہ کریں کوٹ لیا کریں کوٹنے سے جو اس کا فلیور آتے ہیں وہ بہت زبردست ہوتا ہے مسائے کے توکٹیں گے جتنا کوٹیں گے یہ موٹا موٹا کوٹیں گے اور اس کا اتنا زبردست فلیور آتا ہے جو اشی کو دیکھیں یہ اچھی طریقے سے آپ لوگ اس کو موٹا موٹا رکھ کریں گے تو اس کا فلیور کچھ اچھا ساتھ ہے میں ہمیشہ پیستی نہیں ہوں میں اس کو موٹا موٹا کوٹتی ہوں تو اس کا اچھا فلیور پیستو نہیں ہوں صاف اللہ تعایٰ اور یہ ساپ لے بھیradشا سpped جیسنا یہ آپ ل 진행 کرتے ہیں لیکن لگ ساپ سے لے بھی زیرہ اوپر سے ڈالوں گے میں اس کا پیسو بھی سوں گے نہیں میں اور میں نے یہ ٹیمارٹر لے لیا دو ٹیمارٹر میں نے لی ہیں اچھے سے لال خوبصورت سے بہت پیارے سے لگ رہے تھے مجھے تو میں نے یہ ٹیمارٹر لے لیا دو ٹیمارٹر ہی لگوں گے اس میں چٹ پٹا سا اچھا میں جو بنا رہی ہوں وہ سمپل اور یہ میں نے کوٹا ہوا میں نے لیا ہے ہری مرچے پودینہ اور لیسن جو میں نے آپ کے سامنے کوٹا تھا موٹا موٹا سا وہی ہے تو یہ جو ہو گیا ہے ہمارا ٹیمارٹر ہو گیا ہمارے کھڑے مسالے ہو گئے تو یہ پورے چیزیں میں نے آپ کو کاٹ کے دکھا دی اب دیکھیں چینے ہمارے گل گئے اب چینے جب گل جائیں گے تو پھر میں اس کو دکھاتی ہوں نا آپ لوگوں کو کیسے ایک زبردست قسم سے گلیں اچھا میں آپ لوگوں سے ایک اور بات کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی کہ انتہائی مشکل ہوتا ہے ایک یوٹیوبر کے لئے وائس آور کرنا کیونکہ مستقل گاڑیاں آرہی جاری ہوتی ہیں اور اب تو محلے میں گاڑیوں کے ساتھ ساتھ سب کے جانور بھی آگئے تو کسی نے موں کے اوپر ٹیپ نہیں لگانا ہے مستقل بولتے رہنا ہے یہ بچوں کا خاص فیوریٹ ہو بھی ہو گئی ہے بچوں کی کہ وہ مستقل بولتے رہتے ہیں اور مستقل گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں اور مستقل لوگ آوازیں نکالتے رہتے ہیں تاکہ وائس آور کرنا انتہائی ہم یوٹیوبر ہم جیسے یوٹیوبر کے لئے تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو پلیز اگر آپ کو کہیں سے گاڑی کی آواز سنائی دے دیں یا بچوں کے آواز سنائی دیں تو اس کو اگنور کریے گا ٹھیک ہے تو یہ کوٹاوہ پودینہ اور ہری میرچے اور لیسن جو تھا وہ میں نے اس کے اندر مسالہ ایڈ کر دیا اور سارے کھڑے مسالہ ایڈ کر دیا کیونکہ بھائی میں آپ رکھنے والی نہیں ہوں میں رکھ جاؤں گی نا تو پھر پورا دن یہ وائس آور کرنے میرا نکل جائے گا تو یہ ہو گئی ہمارا یہ ہو گئی ہمارے چھے نے اب اس کے اندر میں تھوڑی سی لال مرچے ڈالوں گے اچھا لال مرچے میں نے جو ڈالی ہیں وہ میں نے ڈالی ہیں ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون ڈالی ہیں کیونکہ مجھے تھوڑا سا تھوڑا سا کم سپائسی میں آج بنا رہی تھی سارا مسالہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا میں السمیں لال مرچے بھی ایڈ کر دیں لال مرچوں نے ایک ٹی سپون لیے اور میں نے تھوڑی سی اور زیادہ لے لی تھی کیونکہ مجھے آج تھوڑا سا ہلکا پھلکہ سے کھانا تھا تو میں اپنے حساب سے رر رہوں کہ اچھا آپ لوگ بھی اس کے اندر لال میرچ ہوگا اور چارٹ مسالہ بھی اٹ کر دیا تو چارٹ مسالہ بھی اس کے اندر ایک ٹی سپون اٹ کر دے گا یا اپنے حساب سے اٹ کر دے گا زیادہ ہوگا تو زیادہ کر گیا کم ہوگا تو کم ہوگیا پانی میں نے اٹ کر دیا اچھا اور کچھ لوگ اس کیلvagی بریان نیرک ایک تو بہر کے مشاہلے میں ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی کڈنی کو فیل کڈنی خراب کرتی ہیں صحیح ہے تو میں باہر کا مسالہ نہیں کھاتی میرا پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے باہر کا مسالہ کھانے سے تو میں ہماری گھر میں باہر کا مسالہ یوز نہیں ہوتا ہم لوگ گھر کے مسالوں سے ہی چیزیں بناتے ہیں تو اگر آپ لوگ چاہیں تو اس میں ایک ٹی سپون بریانی مسالہ ڈال دیئے گا اچھے تو یہ زبردست قسم کا ہمارا پلاو بن دن گیا بن بننے جا رہا ہے ہمارا پلاو اب یہ پورا پانی ابلنے لگے گا تو میں اس کے اندر چاوال ایٹ کروں گی اچھے ہمارا یہ کونسپ ہمیشہ یہ ہوتا ہے بھائی بکرہ اید آگئی ہے تو صرف اور صرف گوش کھانا ہے اور تو کچھ کھانا نہیں لیکن یقین مانیں کہ بکرہ اید کے دنوں میں اتنا یاد آتے ہیں یہ سب سمپل فوڈ ڈال چاوال اور سینوچز وغیرہ کہ میں تو یہ نہیں سب چیزوں سے نہ گزارہ کرتی ہوں میں تو بکرہ اید کے گوش کم سے کم ایک ہفتے کے بعد ہی کھانا تھوڑا سمیں شروع کرتی ہوں کیونکہ اتنا دل بھڑ چکا ہوتا ہے ہر طرف گوش گوش دیکھ کے کہ بلکل دل نہیں چاہتا ہوں ان ڈیز میں گوش کھانے کا تو یہ دیکھیں کتنی زبردست قسم کی میری چینے کی پلاو ریڈی ہو گیا اب بلکل تیل نہیں ڈالا ہے اس کے اندر اور انتہائی زبردست قسم کا میرا چینے کا پلاو دن ہوا ہے اور میں آپ کو یقین سے بتا میں آپ کو یہ بات یقین سے کہہ رہی ہوں کہ یہ پہلی بار ہوگا یوٹیوب پہ کہ کسی نے بلکل بگر تیل کے چینے کا پلاو بنایا ہوگا اور پلاو کی ریسپی بگر تیل کے پہلی بار میرے چینل پہ تو آپ کو ایسے ہی میں زبردست زبردست قسم کی ریسپی دوں گی بگر تیل کے جو اس میں تیل کی آپ کو ایک بوند بھی لالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ انتہائی زبردست قسم کی ریسپی جو پہلی بار آپ کو شاید پہلی بار ہوگئے کیونکہ میں نے آج تک ایسی ریسپی نہیں دیکھی کسی بھی یوٹیوب پہ تو یہ انتہائی زبردست قسم کا میرے چینے کا پلاو ریڈی ہوا ہے ہو گیا ہے مجھے کمنٹس پہ ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اچھا ویڈیو کو لائک کر کے نیچے کمنٹس بھی دیکھ رہیں کیونکہ مجھے آپ کی کمنٹس کا شدت سے انتظار رہتے ہیں اور میں یہ اپنے جتنے بھی میرے پالوور ہیں جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں مجھے پتہ چلتا رہتے ہیں کہ ان کو میری کونسی چیز پسند آرہی ہے کونسی چیز پسند نہیں آرہی ہے تو بیل کا آئیکن میرا ضرور آن رکھا کریں تاکہ میری ہر نئے آئینے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے تو دیکھیں کتنا زبردست قسم کا سستا ترین کھانا اور مزدار ترین کھانا اور اتنا ہائی مزدار بلکل تیل کے بغیر اتنا ہیلڈی فوڈ آپ کا ریڈیو گیا ہے تو ضرور اس کو ٹرائی کریے گا اور مجھے اس کو ٹرائی کرنے کے بعد بتائیے گا ضرور کہ آپ کو میرا یہ ریسپی کیسی لگی تینکیو موسیقی